ماملے کی جانچ پڑھتال کر ہی رہی تھی چودہ تاریخ کو معاملہ لیا گیا چودہ پندہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس آج وہ اکیس تاریخ اگست کو جو آج اس کہانی کو سن رہا ہوں لیکن سی وی آئی نے جو اس ماملے میں ابھی آٹھ دن میں جو اپنی جانچ پڑھتال کی وہ دو ہی لوگوں کے نظر آئے ہیں پہلا موکہ اروپیس انجر لگتار پونچتانچ کی جا رہی ہے جس کے ستہ ہی سوکار بھی کر لیا ہے کہ اس نے یہ گھڑنا کرکرم کو اسطح انجام دیا دوسرا جو سندی بھوس ہوتا ہے جو اس آر جی کر میڈیکل کالج کی پرنسپل ہوتے ہیں جنہوں نے نائتکتہ کیا دار پر بتانا ہے کہ یہ استیفہ دے دیا تھا لیکن نائتکتہ مکس سنتی پیسی حاصل کرنے کے لیے لیے تھی جبکہ معاملہ ہوا تھا تو لڑکی نے اس کے آس پاس کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے تک سمیہ کو خود لیتے ہیں پولیس کے پاس ایک سوچنا دیتے ہیں کئی گھنٹے لیتے ہیں ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو دوانا چاہتے ہیں یہی کرنا ہے کہ اپنی آدینستر کو جونئیر ہوتے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں پریسر تھا دب دبا کا کارن یہی تھا کہ پولیس تک یہ سوچنا ٹائم پر نہیں پہنچ پاتی ہے حالانکہ کی ابھی سی بی آئی جانچ کر ہی رہی اور جانچ کے بعد جو بھی نکلے گا وہ جاہر سی بات ہے کہ نبی پرزنٹ جانچ تو ایس آئی ٹی کر چکی تھی کلکتہ کی پولیس کر رہی تھی کہ وہیں جانچ کبھی دس پرزنٹ جو جانچ کی سی بی آئی نے تو بائیس اگر دو اجار چوبیس کو سب کے سامنے آ جائے گی ساتھ ہی پولو گرافی ٹیسٹ کرنے کی بھی بات آئی سنجر آئے کی پولو گرافی ٹیسٹ کرنے مطلب جو کہ اس میں ابھی تک بولا کتنا سچ ہے کتنا جھونٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں پتہ چل رہی رہی تھے لیکن اگر آپ الگی بات میں سی سی ٹی وی کیمرے میں جو ہوتا ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ ایک وقت جاتا ہوئے دکھائی دیتا ہے سنجر آئے اور وہیں نکلتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سی سی ٹی وی وہاں پر ہے بھی نہیں اب ایسی اس جات میں تو پتہ چلتا ہے کی اس پورے معاملے میں سنجر آئے ہے لیکن جس طرح سے سی من بات آتی ہے تو ایک سو اکی آون ایم جی سی وی ملی اس کے بعد میں جدہ جدہ پوریس بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ہی کچھ آڈیو کلپ کو وائرل ہو جاتی ہیں جس کے بتا جاتا ہے کی چار ڈاکٹر مہیلا ساتھ میں کھانا کھانے جاتی ہیں اس کے بعد اس کے بعد ٹریننگ ڈاکٹر میں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں وہ بری طرح سے اور نسے میں حالت میں ہو جاتا ہے سنجر آئے اس کے اندر جانے دیا جاتا ہے تم جا کر کچھ بھی کرو اور یہ سب کہانی پھر دوسری کہانی بھی آ جاتی ہے سامنے کی ساتھ ڈاکٹر نے ایڈیو کلپ کے بارے میں آ جاتا ہے بارہ ڈاکٹروں کے ایڈیو کلپ کے بارے میں آ جاتا ہے بارہ ڈاکٹر اندر جاتے ہیں اور وہ یہ ساتھ ایسا کرتے ویسا کرتے ہیں لیکن والے کے باقاعدہ سی بی آئی کو ٹیک بھی کیا اس طرح معاملے میں جو ساتھ کیا ہے اب ایسی اس طرح میں پورا قصہ پوری کہانی پورا جو ٹینی ڈاکٹر کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ دو اجر آٹھ میں ہوا تھا اوتر پدیس میں گھوتم بدھ نگر میں آرشی ہتیا کانٹ آپ کو یاد ہوگا پولیس کو اسی طرح سے شروعات معاملے میں بڑی ستھلتا کے ساتھ تھا گمبرتا سے نہیں لیا اس کی سائنسٹیفک طریقے سے اس معاملے کی جانچ کہنے چاہیے تھے جیس طرح سے ایک ایک ثبوت کانا چاہیے تھا تو اوتر پدیس پولیس نے آرشی ہتیا کانٹ میں اس معاملے کی جانچ پرتال نہیں کی اور یہ معاملہ بہت تیجی کے ساتھ ان دونوں ہائی لائٹ ہوا تھا جیسے آٹھ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہو رہا اس کے بعد یہ معاملہ سی بی آئی کو سانپ دیا جاتا ہے سی بی آئی نے اس معاملے کی جانچ پرتال کرتی اب جانچ پرتال کرنے کے بعد تو کبھی تو لگتا ہے کہ ماتا پتا نے اس لڑکی کی ہتیا کی اور کبھی لگتا ہے کہ کسی نے ہتیا کی تھی لیکن یا معاملہ آج بھی کہیں نہ کہیں پہلے بنا ہوا انسل جھایا سا دکھائی دیتا ہے جیس طرح سے اب آگے بھوش میں کیا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ڈاکٹر جو پورا معاملہ ٹرینی ڈاکٹر کا ہے کہیں نہیں اور اسی ہتیا کانٹ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے کہ پتا تو چلے گا کہ اس انجر روائے ہے اس کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے جس کے اس گھٹنا کریکرم کو انجام دیا کون کون اس کے پیچھے تھے کیا کیا چیز تھی جنہوں نے چھپانے کی کوشش کی جا رہے کیا دھے پرنسپل کا کیا دھے تھا باقی ڈاکٹروں کا کتنے سارے اس میں راج ہیں کیا وہ سامنے آپ آئیں گے آپ آئیں گے اگر وہ جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے جس طرح سے سی بی آئی نے اور پولیس کی جانچ کی ہے تو آروسی ہتہ کانٹ کی یاد لاتا ہوں اور باقی ان پرسوں پولیس نے اور سی بی آئی نے اپنی بات کی اور آخر کار صحیح جگہ پہنچ ہی جائیں گے نہیں پہنچیں گے تو کچھ نہ کہیں کہیں تو دوستو جا زیادہ مطلب آج اس گھٹنا کریکرم کو سنانے کا عدیس یہ ہے جو پریسان کرنا کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے دیجئے دوستو ملنے اگلے ویڈیو میں آپ لوگ اپنا کھیا لگنا